کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ چار سال ہر بچہ پاکستان کا یہ بات کرتا تھا کہ اگر اس کو چھے ماہ اور دے دیے گئے امران خان کو یا یہ اپنی ٹرم پوری کر گیا تو اس کا ٹکڑ لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی اپنی گردل پیش کرنے کی ہم نے اس لیے پیش کی کہ قومی جماعتیں بنتی اس لیے ہیں کہ وہ ریاست پہ قربان ہو جائیں ہم ریاست پہ قربان ہوئے ہیں مگر ہماری قربانی کو شک سے اگر کوئی دیکھے گا تو پھر ہماری زبان ہم موں میں زبان رکھتے ہیں پھر کھو لیں گے مگر یہ ضرور میں کہہ دوں کہ پاکستان کو سٹیبل ہونے دو پاکستان کو چلنے دو پاکستان کو جس جذبے سے ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سٹیبل ہونے دیں جنب فیض کے فیض ایام کو روکا جائے اور میڈیا پہ چار چار گھنٹے فیض ایام جو ہو رہا ہے لوگ جو بچوں کی جو دشمن بھی ذہن سازی پاکستان کے خلاف اس طرح نہ کرے جس طرح عمران خان کر رہا ہے یہ اگر رکے گا نہیں تو پھر ریاست کے لیے قربان ہونے والوں کو بھی پھر اتنا ٹائم دو تاکہ دونوں موقع سامنے آ سکیں پھر یہ سوال ہوگا کہ آپ کی حکومت ہے پیمرہ کو کہہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پانچ سال کی بھی ہمیں ملی تھی دوزار تیرہ میں جتنے ہم ایک پیج پہ تھے آج عمران بھی کہہ رہا ہے پرویز علائی بھی بتا رہا ہے فیض بھی کہہ رہے ہیں ساکر نصار بھی بھو رہے ہیں کبھی کبھار اور بولے گا جنرل باجوا بھی بولے گا آصف سعید خوصہ صاحب بھی کہ یہ پاکستان کی تباہی و بربادی انہوں نے کس کے کہنے پہ اور کیوں کی یہ پانچ کردار ہیں پاکستان کی تباہی و بربادی کے یہ پانچ کردار ہیں اگر ان کی جیبیں خالی کی جائیں تو آئی ایم ایف جو آپ کو دھمکاتا ہے اپنی شرائط پہ کہ آپ اس پہ آئیں وہ آپ کو ضرور پیش نہ آئے آپ کرپچن کی بات کرتے ہیں یہ ایک مسٹنڈا جو ہے ویلہ مسٹنڈا اس کے ایک ہی بات آئی ہے بار بار بات کرتا ہے میں دو خاندانوں کی کرپشن اور بھائی دوسرا خاندان تو اپنی جواب آپ دے مگر میں اپنے خاندان کا جواب ضرور دیتا ہوں کہ پرویز مشرف نے پرویز مشرف نے سور سوہ نیزے پر تھا اس کا ظلم کا اس نے انویسٹیگیٹ کیا ایک دھمڑی نکلی ہے نواز شریف کی تو بتاؤ چار سال تمہارے پاس ایک پیش تھا تم نے جو کچھ کرنا تھا کر چکے ایک دھمڑی کرپشن کی نکال سکے ہو تو بتاؤ مگر اگر آپ چار سال کچھ نہ کر سکو بے گناہ لوگوں کو دو دو تین تین سال جلوں میں ڈالنے کے بعد آج اگر بغیر ثبوت کے جو کوئی بری ہو تو اس کو آپ کہتے ہو اس کو این آر او مل رہا ہے اور آپ کو آج تک تاہیات جو این آر او ملا ہوا ہے کون بتائے گا اس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی میں نے کہا تھا بھائی عمران خان صاحب اسلام آباد کوٹ میں جو کیس ہے آپ کی بیٹی کے حوالے سے آپ کہہ دیں میری بیٹی ہے یا میری بیٹی نہیں ہے کوئی تیسری بات تو ہے نہیں کیس ختم ہو جائے گا کیوں اس پہ بھی ڈیٹے لے رہے ہو اور کیوں سات آٹھ سال ایک کیس کو لٹکاتے ہو اور اگر آپ پاک صاحب ہو تو جس طرح لوگوں کو کہا کرتے تھے رسیدیں دکھاؤ پھر توشہ خانہ کی رسیدیں دکھا دو